رشتوں کو توڑنے کے لیے گلتیوں کی ضرورت نہیں پڑتی سوارتھ پورا ہوتے ہی رشتہ اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے جس کی گلتیوں سے بھی میں نے رشتہ نبھایا ہے اس نے بار بار مجھے فالتو ہونے کا احساس دلایا ہے اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ تو لوگ گلت فہمی پال لیتے ہیں کہ اب یہ ہر بار جھکے گا جب کوئی دوسروں سے دوکھا کھاتا ہے تو وہ ان سے لڑ پڑتا ہے لیکن جب کوئی اپنوں سے دوکھا کھاتا ہے تو انسان چپ ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ رشتوں میں دھرار نہ پڑ جائے ہم نے تیری کسی بھی بات کا کبھی برا نہیں مانا سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرے اور پیٹ پیچھے کام بگاڑے ایسے مطر سے دور رہنا چاہیے وہ اسی طرح ہے جسے اندر جہر بھرا ہوا ہو اور اوپر سے امرت بھرا ہوا ہو سپنا ایک دیکھو گے مشکلیں ہزار آئیں گے لیکن وہ منظر بڑا خوبصورت ہوگا جب آپ کی کامیہ بھی شور مچائے گی موچائی پر وہ ہی پہنچتے ہیں جو پرتیشوت کی بجائے پریورتن کی سوچ رکھتے ہیں جس انسان کی سوچ اور نیت اچھی ہوتی ہے بھگوان اس کی مدد کرنے کسی نہ کسی روپ میں ضرور آتے ہیں یہ کلیوگ ہے یہاں لوگ اپنی پریشانی سے کم دوسروں کی خوشی سے زیادہ دکھی ہوتے ہیں سمیہ کے ساتھ بدل جانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ سمیہ بدلنا سکھاتا ہے رکنا نہیں جب کسی وقتی کو کسی اپنے سے دکھا ملتا ہے تو وہ پھر کسی بھی انسان پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچتا ہے ایک بار پورے من سے کیا گیا پریاس سیکڑوں ادھور پریاسوں سے زیادہ پربھاوی ہوتا ہے یاد رکھئے زندگی خوشحال ہوتی نہیں ہے اسے خوشحال بنانا پڑتا ہے اگر عشفر نے آپ سے وہ لے لیا جسے کھونے کی آپ کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکتے تھے تو اوشیہ وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جب سوچ میں ہی بیماری لگ جائے تو انسان ہوش میں بھی ہو کر بے ہوش ہی رہتا ہے ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو کیونکہ اندر سے لوگ وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دیتے ہیں جھوٹ بھی کتنا عجیب ہے نا خود بولو تو اچھا لگتا ہے دوسرا بولے تو گصہ آتا ہے زندگی میں کٹنائیاں آئے تو خداس مت ہونا کیونکہ کٹن رول ہمیشہ اچھے ایکٹر کو ہی دیے جاتے ہیں اتنی عجیب ہے یہ دنیا یہاں جھوٹ نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں پہلی بار میں ہم ہمیشہ غلط انسان کو پسند کر لیتے ہیں اور جب اچھے لوگ ملتے ہیں تو ہم اعتبار کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ جیسا ویہوار کرے اس کے ساتھ ویسا ہی ویہوار نہ کر کے آپ جیسے ہیں ویسا ہی ویہوار کرے کیونکہ آپ کی پہچان آپ کا ویہوار ہی ہے نہیں رہی شکایت اب مجھے تیری نظر اندازی سے تو باقیوں کو خوش رکھ ہم تنہا ہی اچھے ہیں اچھے دوست ان ستاروں کی طرح ہوتے ہیں جو بھلے ہی روشنی میں نہ دکھائی دیتے ہوں پر مشکل حالاتوں میں ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں جو لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں دماغ والے ان کا جم کر فائدہ اٹھاتے ہیں جھوٹے ویقتی کی اوچھی آواز سچے ویقتی کو چپ کرا دیتی ہے لیکن سچے ویقتی کا مان جھوٹے ویقتی کی جڑے ہلا دیتا ہے خاموش رہ کر خرید لی دوریاں ہم نے لفظ خرج کرنا ہم نے ضروری نہیں سمجھا باہر سے سلجھا ہوا دکھنے کے لیے اندر سے بہت علچنا پڑتا ہے دنیا داری سے روبرو ہوا تو یہ پتا چلا کہ جسم میں زمیر ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کی جیب میں پیسہ ہونا ضروری ہے وہ انسان جو تمہیں وقت دینا ضروری نہیں سمجھتا تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا ساتھ نبھائے گا درد سہتے سہتے انسان اس موڑ پر آ جاتا ہے کہ اسے ہر نیا درد چھوٹا لگنے لگتا ہے وقت جب کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگی بدل دیتا ہے تماشا سچ کا ہی ہوتا ہے جھوٹ کی تو ہمیشہ تعریف ہوتی ہے اگر کوئی چپ رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے وکوف ہے اسے کچھ نہیں آتا میں نے اکثر بدھی مان لوگوں کو کم بولتے اور مورک کو ضرورت سے زیادہ بولتے دیکھا ہے سچے لوگوں کو شاید جھوٹ کا پتا نہ ہو لیکن جھوٹے لوگوں کو سچ کا پتا ہمیشہ ہوتا ہے خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں کوئی مانتا ہے کوئی تمہاری فکر کرتا ہے تمہارے ہر موڑ کو سنبھالتا ہے کبھی تم بھی اس کے ضرورت کے وقت پر ساتھ دو ہمیشہ تم ہی نہیں بلکہ وہ بھی تمہارے پیار کو ڈزرو کرتا ہے محبت تو ادھوری رہی ہماری مگر برباد ہم پورے ہوئے ہیں اب اتنی زیادہ سمجھ آ گئی ہے کہ نہ تو کسی کے ساتھ بحث کرنے کو من کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو سمجھانے کا من کرتا ہے بس قصور اتنا تھا جینا چاہا تو زندگی سے دور تھے ہم مرنا چاہا تو جینے کو مجبور تھے ہم سر جھکا کر قبول کر لی ہر سجا بس قصور اتنا تھا کہ بے قصور تھے ہم عشق کو کبھی بھی حیثیت کے تراجو میں مت تولنا کیونکہ عشق دل دیکھ کر ہوتا ہے حیثیت دیکھ کر نہیں زندگی میں دو لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں ایک وہ جس سے پریم نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنا پڑے اور دوسرا وہ جس سے ہس سے زیادہ پریم ہو اور اس کے بنا رہنا پڑے سب سے زیادہ گریب تو وہ ہے جناب جس کی خوشیاں ہی دوسروں کی مرجی پر نربھر کرتی ہے کسی کے لیے اتنا بھی مد گرو کہ جس شخص کے لیے تم گرتے ہو وہ تمہیں اٹھانے سے ہی مکر جائے کچھ لوگ باہر سے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر دل سے اتنے ہی زہریلے ہوتے ہیں گریب رہوگے کوئی دھیان نہیں دے گا محنت کروگے تو سب ہسیں گے لیکن جب کامیاب ہو جاؤگے تو سب جلیں گے اکیلے رہنے پر آپ اتنا دکھی نہیں ہوں گے جتنا آپ کسی گلت انسان کے ساتھ رہنے پر ہو سکتے ہو گلت ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کی صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے دکھ اور کشت تو اوشہ ہی بھول جاؤگے لیکن اپنے ساتھ کیا ہوا چھل کبھی نہیں بھول پاؤگے کسی کی عادت ہونا پیار ہونے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے جیسے جیسے دن گزر دے جا رہے ہیں ویسے ویسے کچھ لوگ میرے دل سے اترتے جا رہے ہیں بہت ضروری ہے زندگی میں تھوڑا خالی پن بھی کیونکہ یہی وہ سمحے جہاں ہماری ملاقات کچھ سے ہوتی ہے مجھ سے جڑا ہر وعدہ ہر قسم توڑ دی تم نے ہم وفا آج بھی کرتے ہیں پر محبت چھوڑ دی ہم نے یدی کسی کے پاس رہنا ہو تو اس سے تھوڑا دور رہنا چاہیے تھکا ہوں آہوں تھوڑا زندگی بھی تھوڑی ناراض ہے پر کوئی بات نہیں یہ تو ہر روز کی بات ہے ایسے لوگ بھی میرے آس پاس ہیں جن کے دلوں میں زہر اور زبان میں مٹھاس ہے جو تھوڑا سا بھی کسی اور کا ہو وہ مجھے ذرا سا بھی نہیں چاہیے جو پرہو لیکن سب کچھ نوٹس کرتے رہو کچھ لوگ اتنے بھولے بن کر بات کرتے ہیں جس سے ہمیں ان کی کالی کرتوتوں کا پتا ہی نہیں ہے بے شک سب کی عزت کرو پر خود کو کبھی جلیل مت ہونے دینا سبر کر بندے یہ مسیبت کے دن بھی گزر جائیں گے اسی اڑانے والوں کے چہرے بھی اتر جائیں گے ایسا لگتا ہے ہمیں تو سارے فرشتے ہی ملے ہیں اپنی زندگی میں کوئی گلتی کرتا ہی نہیں ہمیشہ ہماری ہی گلتی ہوتی ہے زندگی میں ایک بات اچھے سے سیکھی ہے جسے جان سے زیادہ چاہو وہ انسان ہمیشہ بدل جاتا ہے خاموشیوں کی گونج بڑی گہری ہوتی ہے پتھر تو کیا دل بھی چیر دیتی ہے گلتیاں کیجئے وہ تو سب سے ہوتی ہیں پر کبھی کسی کے ساتھ گلت مت کیجئے اتنا بھی چپ مت رہنا کہ آپ کو ہر بات کے لیے چپ کرا دیا جائے عجیب ہے میرا اکلاپن نہ خوش ہوں نہ اداس ہوں بس کھالی ہوں اور خاموش ہوں کسی کے چھوڑ جانے پر چنتا مت کرنا گلت لوگوں کو جانا پڑتا ہے تاکہ آپ کی زندگی میں صحیح لوگ آ سکے کل شیشہ تھا سب دیکھ دیکھ کر جاتے تھے آج ٹوٹ گیا تو سب بچ بچ کر جاتے ہیں یہ وقت ہے صاحب دن سب کے آتے ہیں مجھے رشتوں کی لمبی کتار سے کوئی مطلب نہیں کوئی دل سے میرا ہو تو ایک شخص ہی کافی ہے کسی کی زندگی میں اگر آپ کو بار بار جلیل کیا جاتا ہے تو اس کی زندگی سے آپ ایسے نکل جاؤ جسے کبھی تھے ہی نہیں جب کوئی رشتہ آپ کو بوجھ لگنے لگے تو اسے توڑ دینے میں ہی سمجھداری ہوتی ہے ایک درد ہی تھا جس نے تنہائی میں بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا مجھداریہ مجھے دیدوں کی دیدوں کی اگر آپ کو با اسے